بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈسکس کریں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج مہمان باڈی بلڈنگ کے موجود ہیں تو ان سے بھی ہم آپ کے تعریف کراتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جعفر حسین صاحب کے پاس جو سینئر اسپورٹس انیلسٹ ہے ان سے بھی بات کریں گے آج باڈی بلڈنگ کے حوالے سے کافی باڈی بلڈنگ کو کور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر اللہ خان صاحب جو سینئر وائس پیزنڈن ہے پاکستان باڈی بلڈنگ کے ان کے سات موجود ہیں محمد اقبال صاحب ہسمک مندے ہیں بڑے باڈی بلڈنگ کے لحاظ سے اکر دیکھا جائے تو بڑا ضبادس کام کرتے ہوئے پاکستان کی اندر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری بات چیز ہوگی پاکستان باڈی بلڈنگ کے جو صدر ہے تاریخ پرویس صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑے دیر میں ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہوں گے سب سے پہلے میں جعفر صاحب کے پاس آتا ہوں جعفر صاحب ایشن باڈی بلڈ چیمپنشپ منعقید ہونے جاری پاکستانی ٹیم پہلے تاریخ کو جو یہاں سے روانہ ہوگی دس رکنی جو سولہ رکنی دستہ ہے دس پلیئرز جا رہے ہیں سولہ اس میں مبران شامل تو کیسا دیکھتے ہیں اس ٹور کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جب بھی پاکستان کی باڈی بلڈنگ کے ٹیم گئی ہے کچھ نہ کچھ تمغا ضرور لے کر آئی ہے شہزانہ منصر سب سے پہلے تھا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے مدو کیا یہاں پہ ہمیں اور خاص طور پر اس ٹوپک کے لیے اور اس کھیل کے لیے آپ نے مدو کیا جو کہ نگلیکٹ ہے اور اس سپورٹس کو جو ہیں نا ہر چینل اپروچ نہیں کر رہا ہر چینل نہیں دکھا پا رہا اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ دکھاتے ہیں لیکن وہ ہائی لائٹس نہیں ہو پاتے بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا چینل اور خاص طور پر آپ جو ہیں ایسے کھیلوں کو آگے بڑھاتے ہیں جس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان ٹیم جاری ہے اور ایشین چیمپنشپ میں کھیلنے کے لیے جاری ہے اور بہت اس سے پہلے بھی جا چکی ہے میرے خیال میں جولائی میں بھی ایک ٹیم گئی ہے جو کہ وہ چیمپنشپ کھیل کر آئی ہے مالدیپ میں اور اب یہ جا رہے ہیں تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کوئی بارہ چودہ فیڈریشن نے کام کر رہی ہے ان کا آپس میں پلیس چل رہا ہے جو کہ ایک میں لے کے جاؤں گا ایک میں لے کے جاؤں گا اٹھارے کھلاڑی آپ لے کے جائے گا سولہ کھلاڑی میں لے کے جاؤں گا تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ جیت کر آتے ہیں گولڈ میڈلز لے کر آتے ہیں لیکن وہ گولڈ میڈلز جو ہوتے ہیں صرف اور صرف شوکیس میڈلز کھیلاتے ہیں تو میں نے سمجھتا کہ اگر یہ جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں بڑا ایونٹ ہے ایشن چیمپنشپ کا اور کیا 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 کیٹیگریز ہیں یہ تو خیر آمراللہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں اس میں لیکن ایک چیز ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈلز لے کر آتے ہیں جو ایفیلیٹڈ بوڈیز ہوتی ہے اگر وہ ٹیم جاتی ہے اور لے کر آتی تو ورلڈ میں اس میڈلز کی اہمیت ہوتی ہے جس طرح پچھلے دنوں جو ٹیم گئی یہاں سے اور جیت کر آئی گولڈ میڈل لے کر آئے اس کی اہمیت شاید نہ ہو وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شکریس میں سجانے کی زینت بنتی تو ویسے ہی نظر آتا ہے بلکل دیکھیں جو ایفیلیٹڈ ہے جو پی ایس بی سے ایفیلیٹڈ ہے جو پی او اے سے ایفیلیٹڈ ہے وہ تو اوویسلی تاریخ پرویس صاحب کی جو تنظیم ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن جس طرح سے ان کے الیکشن ہوئے اس پہ بھی ایک سوالیا نشان ہے وہ بھی ایک یہ کہتا ہے کہ بڑے ٹریٹسائز ہوئے اس الیکشن کے اوپر لیکن چونکہ اب بوڈی بنی بھی ہے اور اپنی ٹیم لے کر جا رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہیلیٹ انوارمنٹ میں جا رہے ہیں کہ ہیلیٹ ایونٹ کھلنے کے لیے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے جس طرح ٹیموں کو لے کے جا رہے ہیں ٹیموں کو لے کے جا رہے ہیں عامل اللہ حانزہ کیا کہیں گے وائس سینئر وائس پیزرنڈ ہے کیس طرح دیکھ رہے ہیں باڈی بیلنگ کو اور ٹیم جو جا رہی اسے کیا توقات وابستہ ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے تو میں آپ کے ٹی وی چینل کا بہت شکریہ ادا کردہ ہوں کہ ہمیں یہاں م چاہے وہ کسی بھی دور میں کسی بھی ایسویشن سے چاہے وہ پیرلل سے ہو یا ایفیلیٹیڈ باڈی سے ہو پہلی دفعہ ایک بڑا دستہ ملک سے باہر جا رہا ہے باڈی بیلنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے بہترین ایک ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے ہم نے تین مہینے پہلے ایناؤنس کر دیا تھا اپنے تمام یونٹس کو کہ وہ پریپیر ہو جائے اور ٹرائلز ہوں گے پروپر ٹرائل ہوئے چار جگہ پہ اور ایک بہترین ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے اور تیاری ماشاءاللہ اچھا جو ٹرائز وہ اوپن پرائز تھے یا آپ نے مدوسری خاص خاص باڈی بیلڈرز کو کیا ہوا تھا پاکستان کے ٹرائلز اوپن تھے ہم نے باقیدہ ایک دو ٹی بی چینلز پہ بھی ایناؤنس کر دیا تھا کہ ہم فلاں ڈیٹ کو ٹرائلز کر رہے ہیں تو وہ ڈیٹ میں تقریباً ڈیٹ سے دو مہینہ ٹائم تھا اس ٹائم میں کافی لڑکوں نے تیاری کی چونکہ باڈی بیلڈنگ ایک ایکسپینسف گیم ہے یہ آپ جانتے ہیں اس میں ڈائٹ بہت مہنگی ہوتی ہے تیاری بہت ٹائم سے کرنی پڑتی ہے بہت سارے لڑکوں کے پاس یہ ایک کلینڈر موجود تھا آئی ایف بی بی کے کسی بھی کانٹیس میں جب آپ ملک سے باہر جاتے ہو تو ان کا پورا سال کی شروع میں پورا ایک کلینڈر آ جاتا ہے تو اسٹویشن سے جب تنساز باڈی بیلڈر کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کس میں شرکت کریں تو ہم بتا دیتے ہیں کہ پانچے مہینے بعد یا اگلے سال یا تین مہینے بعد جو ایونٹ آ رہے ہیں ہم اس میں جا سکتے ہیں ہم کوشش ایک کرتے ہیں سب میں ہم جا نہیں سکتے فنڈز کی کمی ہوتی ہے تو ہم نے ایشیا کو ٹارگیٹ چھ مہینے پہلے بنا لیا تھا اور الحمدللہ جن جن لڑکوں کے معاملات اچھے تھے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی جب ٹرائلز ہوئے انہوں نے اپنے ٹرائلز دیا اور ماشاء اللہ اچھے ٹرائلز میں کتنے باڈی بیلڈرز آئی تھے جو مختلف کٹیگریز میں الگ الگ کٹیگریز میں مقابلوں میں حصہ لینا ہونے تو یقیناً اس پرائلز کے اندر مختلف کٹیگریز کے بھی تو تنساز آئے ہوں گے کٹیگریز ہمارے پاس فرس باڈی بیلڈنگ تو ایک اور سپورٹس فیزیک موڈل فیزیک یہ کٹیگریز اور کلاسک فیزیک یہ پاکستان میں ہمارے پاس چار کٹیگریز چل رہی ہیں اس دفعہ ایک نئی کٹیگری آئی ہے فٹنس چیلنج تو فٹنس چیلنج میں ایک لڑکا ہمارے پاس سیلیکٹ ہوئے جس نے اپنی فٹنس دکھائی ہے اور ہمیں خوشی اس بات کیے کہ وہ لڑکا کراچی میں یہاں پہ ٹیپ بال کرکٹ وہ بچہ کلتا رہا ہے اور بہت اچھے سطح پہ اس نے کرکٹ کیے اب وہ جب اس باڈی بیلڈنگ میں آیا تھوڑی سی اس کو باڈی بیلڈنگ کا شوق ہوا اور پھر جب یہ فٹنس آئی ایف بی بی کا جو فٹنس چیلنج ایک نئی پروگرام ایک نئی کٹیگری آئی اس میں اس بچے نے ایک بیلینڈ طور پہ اپنی فٹنس شو کی چونکہ ہم زیادہ لڑکوں کو نہیں لے جا سکتے اس کٹیگری میں ایک لڑکا سیلیکٹ کرنا تھا وہ لڑکا سیلیکٹ ہوئے ارسلان ملک ماشاءاللہ اس نے بہت زبردست فٹ کیا اچھے اس سے فٹنس کی جو نئی کٹیگریز آئی اس میں آپ نے ارسلان کا تو نام لے لیا لیکن اس کے علاوہ کتنے اور تنساز تھے ان کے ساتھ دو لڑکے اور تھے اصل میں اس میں ٹائم لیمٹ یہ ہے کہ آپ نے سترہ منٹ میں چھے مختلف فٹنس کے ایک سائزیں کر کے دکھانی ہے اب اس میں آپ نے میکسیمم ریپس شروع دکھانے اور آپ کو دو منٹ کے اندر ایک ایک آپ نے کٹیگری لینی ہے جیسے آپ نے ڈپس لگانے تو دو منٹ میں آپ نے کتنے میکسیمم ڈپس لگائے آپ کو دو ریپس چاہیے اس طرح سے جن لڑکوں نے اچھے پروپر لگائے تین لڑکے آئے تھے ان میں سے ایک ارسلان سیلیکٹ ہوا بلکو ارسلان سیلیکٹ ہوا محمد اقبال صاحب بڑے ہسمک رہتے ہیں آپ اور ہمیشہ ماشاءاللہ سے ہستے میں نظر اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بجائے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اس سے سولہ رکنی دستے کے ساتھ آپ بھی جا رہے ہیں کیا توقعات وابستہ رکھا ہوا ہے اپنی ٹیم سے آپ نے عوض باللہ ابن شہطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہمارے جعفر بھائی جو انیلسٹ ہیں انہوں نے اس گیم کے متعلق جو باتیں کہیں ہیں میں ہمارے لیے اپریسییشن ہے اور وینس ٹی وی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا جس طرح جعفر بھائی نے بتایا میں اس آئی ایف بی بی ایشن چمپنشپ میں ایز ہے بحثیت آئی ایف بی جج جا رہا ہوں اور آئی ایف بی بی جج کیے جو رولز کے تحت اس میں جو ججنگ کا جو مرحلہ ہے بہت اہم مرحلہ ہے پچھلے تین ماہ سے ہم اس میں ہم کام کر رہے ہیں کیمپنگ کیوی ہم نے لڑکوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہر لحاظ سے ان کی سپلیمنٹ کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کے حوالے سے ہر ایک ایکسپیکٹ پہ ہم گوھر کر رہے ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ جا یہ آمیر بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے کوچ ہیں یہ ٹریننگ دے رہے ہیں تو ججنگ کے حوالے سے میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو وہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے انہوں نے مثلا ان کے سب سے بعض بیلڈر کے پاس جسامت تو ہے لیکن ان کی پوزنگ ٹیکنک ان کے پاس نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے جس طریقے سے باڈی بیلڈنگ کی پوزنگ تو ایک کام پوزنگ کا ہر کوئی دیکھ لیتا ہے لیکن سب سے اہم پوزنگ بہت ضروری ہے ان کی پریزنٹیشن سب سے زیادہ مین کرتی ہے ان کے دیکھنے کا انداز چلنے کا انداز ہیئر کٹنگ ہر لحاظ سے ان کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں پہلے بھی ایشیا میں ساؤتھ ایشیا میں جزنگ کر چکا ہوں آئی ایفی پی کے پلیٹ فارم سے تو میں اس ایکسپیکٹ پر زیادہ زور دے رہا ہوں اور ہماری جب یہ لڑکے ٹریننگ کرنا ہے تو ان کا سیشن ہوتا ہے باقادہ ون آر کا جس میں ہم ان کو پوزنگ کی تربیت دیتے ہیں اور اسی طریقے واک کیٹ واک ٹائپ کی جو چیز ہوتی ہے جو پریزنٹ کرتے ہیں اس ٹیج پر اس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے لڑکے بہت زیادہ جوش میں ہیں اور یہ پہلا موقع میں دیکھ رہا ہوں گے انٹرلیشنل ایوینڈ میں جس طریقے سے لڑکے تیاری کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ جو اس مقابلے میں جو شریک ہو رہے ہیں وہ آل لیڈی پاکستان کی چیمپئن ہے مثلا کہ تین چار میسٹر پاکستان ہے جس میں دو میسٹر پاکستان میسٹر فیدا بلوچ جو پہلے بھی میسٹر ساؤت ایشیا ورلڈ نمبر فور رہے چکے ہیں کامران بلوچ میسٹر پاکستان ہے جونئر میسٹر پاکستان گلناواز خان ہے اسی طرقے تو محمد اختر ہے جو جن کا تعلق پشاور سے ہے وہ جونئر میسٹر پاکستان ہے نیشنل چیمپئن اس پر شریک ہو رہے ہیں عمر اقبال ہیں یعنی وہ کھلاڑی ہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لیے میڈل نہیں لیں گے بلکہ یہ گول میڈل لے کر آئیں گے پاکستان کے لیے میڈل نہیں گول میڈل لے کر آئیں گے محمد اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت زیادہ جوش اور جذبہ نظر آرہا خاص کا تنسازوں کے اندر اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی نوجوان تنسازوں کے حوالے سے کہ اس دفعہ ایشن باڈی بیلڈنگ جو چیمپنشپ منقی دوری اس میں بڑا جوش عجبہ پاکستانی تنسازوں کا نظر آرہا امید ہے کہ پاکستانی تنساز جو ہے اس دفعہ بہت زیادہ کاننامہ انجام دیتے ہیں نظر آئی ہیں مختلف کیٹیگریز میں یہ کوشش ہوگی کہ گول میڈل پاکستان کے لیے حاصل کریں جعفر صاحب کے بات آتا ہے جعفر صاحب جس کسیم کی تیاریاں چل رہی ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ تین ماہ سے جو ہے ہم اس پر بھرپور طور پر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھی ماضی میں جو ٹیم گئی اس کا حال آپ نے دیکھا فوٹی ایٹ ممالک میں اس سے جو آٹھویں پوزیشن پر ہماری ٹیم فائز تھی تو سمجھتے ہیں کہ اس کیونکہ ایفلیٹیڈ باڈی جا رہی ہے اور یقین انہیں کوئی مسائل بھی درپیش نہیں ہیں تو یہ ٹیم بھی اچھا کارنامہ انجام دیکھتے ہیں میں نظر آئے گی سب سے پہلے تو شہزا صاحب ان سے یہ ذرا معلومات کرنے پڑے گی کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ایلیٹ پرو کا میرے خیال میں ایونٹ ہے اور اس میں کتنے پرو کھلاڑی ہیں جو کہ یہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے کیونکہ جن کے نام لیے گئے مجھے تو اس میں ایک بھی پرو نظر نہیں آ رہا البتہ یہ ہے کہ باڈی بیلڈرز بہت اچھ ہیں ایتلیٹ ہمارے بہت شاندار ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور مسٹر پاکستان تو رہے چکے ہیں ایونٹ یہ کہ فیدہ بلوچ جو بھی ہیں جو ہیں جو کافی عرصے سے مسٹر پاکستان بھی رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف انہوں نے چیمپینشپ کھیلی ہو اور ان کے نو ڈاؤڈ ان کی باڈی جیسا اس ٹھائم پاکستان میں بہت کم ایسے کھلاری ہوں گے جو ان کی باڈی کو اس طرح کرتے ہوں گے لیکن انفورچنیٹلی انہی کے کلب کے ہیں اور یہ سے پہلے بھی جو ہیں آمیر صاحب کے کوئی چھے سات پلیئر انہی کے کلب کے وہ مسٹر پاکستان بن چکے ہیں آپ کا کامران بھی انہی کے کلب کا ہے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر فیدریشن جو بنی ہے وہ منصفانہ فیصلہ کرے وہ پرے پاکستان سے پلیئرز کو لے ان کو لے کے جائے اب جس طرح انہوں نے ٹرائلز کروایا جس طرح ہی اپنے کھلاریوں کو لے کے جا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیئر ٹرائلز ہوئے ہیں اور فیئر کھلاریوں کو لے کے جا رہے ہیں بلکہ فیئر ٹرائلز کے حوالے سے آمیر اللہ صاحب سے بات کرتے ہیں آمیر اللہ صاحب آپ کچھ لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ تین ماہ پہلے ہم نے ساری چیزیں واضح کر دی تھی تین ماہ پہلے اپن ٹرائلز بھی ذکر کرتے نظر آئے تو جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز شفاف ہوتی نظر نہیں آئی کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹرائلز شفاف ہے یا نہیں ہے جب سلیکٹرز بیٹھتے ہیں ان کو ایک ایسا ڈیزیجن لینا ہے کہ آیا ہم ایک کلاری کو وہ پاکستان سے باہر لے جا رہے ہیں کیا وہ اس اتنا کیپیبل ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کر سکے گا فور اگزمپل آج کل ہر جگہ چار چھے کلب اکٹے ہو کے ایک پیرلل بنا رہے ہیں اب وہ چار چھے کلب اکٹے ہو کے پیرلل بنا کے مسٹر کراچی بھی کرا دیتے ہیں مسٹر سن بھی کرا دیتے ہیں اور اگلے دن تین چار مسٹر پاکستان ایک سٹیج پہ کرا دیتے ہیں اگر وہ لڑکا جو مسٹر پاکستان کسی پیرلل ایسویشن سے بنا ہے پیرلل باڈی سے بنا ہے وہ مسٹر پاکستان اگر ایفیلیٹڈ باڈی کے مسٹر کراچی یا ہمارے کراچی کے جو چھوٹے ڈسٹرک سطح کے گیمز اور ہیں جیسے ڈسٹرک ایسٹ کراچی ہم کراتے ہیں سینٹرل کراتے ہیں اب جب وہ بچے اس ڈسٹرک ایسٹ میں آ جاتے ہیں آپ کراچی کو چھوڑ دیں آپ کسی اور ڈیویشن کو چھوڑ دیں ایسٹ میں آ جائے ایسٹ کے سٹیج پر آ جاتا ہے وہ بچے اپنی کلاس میں تیسری پوزیشن ہے اپنے نام کے ساتھ وہ مسٹر پاکستان تو جوڑ لیتا ہے لیکن جب وہ ایسٹ میں کہلتا ہے اس کی ایسٹ کے اندر اپنی کلاس میں دوسری تیسری پوزیشن ایسٹ میں اپنی پوزیشن وہ کلیر نہیں کر پا رہا ہوتا اگر وہ لڑکا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے ٹرائل میں جانا ہے مجھے سیلیکٹ کرے تو ہم نے تو کوئی پرچی نہیں لگانی اس کے نام کے ساتھ کہ آپ نے مسٹر پاکستان کا عزاز لگا ہو ہے ہم نے مسٹر پاکستان کو لے جانا ہے ہم نے ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ لڑکا پاکستان کو نومینیٹ کرنا ہے وہاں ہم نے جا کے اپنے پلیئرز کا مذاق نہیں اڑانا عامراللہ صاحب سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی فیڈریشن بنے ابھی میرے خیال میں دو سے تین مہینے ہی ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ آئیا نہیں فیڈریشن بنے نہیں فیڈریشن کے بات کرنا لیکن آپ نے کوئی نیشنل ایونٹ کروایا آپ نے کوئی سندھ سندھ ایونٹ کروایا کوئی ایسا ایونٹ بڑا کروایا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی ایک پشاور میں آپ کا ہوا تھا جو کہ میرے خیال میں اس کو بھی چار چھ مہینے ہو گئے اور اس کے بعد کوئی ایونٹ ہوا جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ نے کوئی ٹرائز لیا ہو یا اس میں کوئی ایسی پارٹسپیشن ہوئی ہو پلیئرز کی جس میں ایسا آپ نے منتخب کیا ٹھیک ہے اب گیم یہ باڈی بیلڈنگ ایسا کوئی گیم نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے فوٹبال لیا پندرہ بیس دن مہینہ پریکٹس کی اور فٹنس شو کر کے آپ نے پارٹسپیٹ کر لیا باڈی بیلڈنگ میں جیسے جعفر بھائی آپ جانتے ہیں کہ تین سے چھ مہینے کم سے کم چاہیے ہوتے ایک پلیئر کو فٹ ہونے میں اور اپنی پیک پریفومنس دکھانے میں اچھا جب آپ تین سے چھ مہینے آ رہے ہوتے ہو آپ جب انعنونس کر لیتے ہو کہ ٹیم ہم نے سلیکٹ کرنی ہے آپ بول رہے ہیں کہ ہمیں سلیکٹ ہوئے دو ڈائی مہینے ہوئے نئی باڈی آئے ہوئے دو تین مہینے ہوئے تو ہم نے تو اپنے جو ایسویشن میں لوگ اودیدار آگے پیچھے چینج ہو جاتے ایسویشن کا تو پروگرام بھئی چل رہا ہوتا ہے آپ مسٹر پاکستان اگر ہم ہر سال فروری میں کرا رہے ہیں تو اس سال بھی فروری میں مسٹر پاکستان ہوگا ایشیا کے لیے ہم پاکستان کو ایک دم جون جولائی میں تو نہیں کر سکتے ہم نے تو اپنے شیڈول پر کرنا ہے ہمارے سندھ کے مقابلے کراچی کے مقابلے آپ کو میں توڑا سا گراس روٹ لیول سے بتاؤں ہم کراچی میں سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے ڈسٹرک کے مقابلے کراتے ہیں ہمارے چار ڈسٹرک ہیں ہر ہفتے ہم اپنا ایک ڈسٹرک کراتے ہیں جب ہمارے چاروں ڈسٹرک کمپلیٹ ہوتے ہیں یا پانچ ڈسٹرک ہمارے کمپلیٹ ہوتے تو اگلے ہفتے ہم مسٹر کراچی کراتے ہیں جس ٹائم ہم مسٹر کراچی کراتے ہیں تو سندھ کے اندر ہم اپنے باگی پانچ ڈیویزنز میں مسٹر سکر لڑکانہ ہیدر آباد یہ مقابلے کراتے ہیں جب یہ ایک ہفتے میں جب یہ چاروں ہمارے ڈیویزن کمپلیٹ چھے ڈیویزن پورے ہوتے ہیں تو نیکسٹ ویک ہم مسٹر سندھ کراتے ہیں اور اس سندھ کے نیکسٹ ویک جو ہے مسٹر پاکستان جس ٹائم مسٹر سندھ ہو رہا ہوتے ہیں یا سندھ کے اندر یا کراچی میں یا ہیدر آباد یا کسی بھی جگہ اسی ٹائم پنجاب میں مسٹر پنجاب ہو رہا ہوتے ہیں اور ان کی نیچے کی بوڈیاں بھی اپنے گیم کر کے اوپر آگئی ہوتے ہیں تو ہمارے ایک نیشنل ایونٹ مسٹر پاکستان جو ہم نے پلین کیا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان سے پہلے پہلے کرنا ہے یعنی کہ آمیر صاحب بلکل جو ہے آپ پرابر طریقے سے چلوے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے ہم اپنے سارے معاملات کو توڑ پوڑ کے اسٹرائل کے لیے ایک ایونٹ کرانا تو آئیم نوٹ بلکل دیکھیں آمیر صاحب نے بلکل صحیح کہا ہوگا جس طرح یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ سارے جتنے ایونٹس بھی یہ صرف پیپر پر مجھے دکھائی دیتے ہیں اس میں کسی کو نہیں معلوم کہ کہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے کون سے کلب ہیں جتنے کلب سے آپ بات کریں گے کیونکہ کلب والوں کو مدعو کیا جاتا ہے کھلاڑی کو مدعو کیا جاتا ہے اب آپ کا مسٹر یونیورس جو بناوا ہے یونیورسل آپ کا فہم ملک کہا ہے آپ کا ازگر ازگر بلوچ میرے خیال میں وہ وہ کہا ہے آپ کا یہ سارا سوری ایلیکشن کروا لیا آپ اس میں لوگوں کو منتخب کر لیا اس کے بعد آپ نے آپ کو ایلیکشن کا سوال دے دیتا ہوں گر میں الیکشن کرانے کا سوال تو یہ ہے کہ اگر میں آپ اور اقبال بھئی چار بندے بیٹھ کے کرا دے تو کرا دے لیکن گر کے الیکشن میں ہم آرمی کی نمائنگی نہیں لاسکتے گر کے الیکشن میں ہم واپڈا کی نمائنگی نہیں لاسکتے یہ بتائے لاہور سے آپ کا کون سا ایسا منتخب ہے وہ شاہد صاحب جو ہیں لاہور کے ان کو کیوں دروازے میں کھڑا رکھا آپ نے کیوں اندر نہیں آنے دیا اس الیکشن یہ ساری جو آپ کے جو منتخب کردک جو ایک بوڈی ختم ہو چکی ہے یہ تو آپ کو پروپر میں ایسا اگر ایک پروگرام ہو تو ہم پروپر اس پر بات کریں ابھی میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں جب آپ گر میں الیکشن کر رہے ہوتے تو میں نے آپ کو کہا جیسے وابڈا آرمی ایچی سی یہ باقی ٹی میں جو آ رہی ہے آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں الیکشن کر رہے ہیں یہ تو میرے خیال سے آپ جس طرح بول رہے ہیں یا تو آپ انٹچ نہیں رہے دوسری بات یہ ہے آپ پہلے کیا تھے اس فیڈریشن میں صرف یہ بتا دیجئے میں تو بہت نیچے سے آیا ہوں دیکھیں آپ بلکل نیچے سے آئیں میں بھی آپ کو کور کر رہا ہوں پچھلے پندرہ سالوں سے میں نے بھی آپ کا کلب دیا آپ نے مان لیا کہ پندرہ سال سے اور میں صرف آپ کے کلب کو کر رہا ہوں آپ دیکھیں آپ کے کلب میں میں نے کتنی مختبہ ہے آپ کے کلب سے زیادہ سیلیکشن ہوتی میں نظر رہی ہے اب ہی ہم ایک جنرل سی بات کرتے اگر میرے کلب سے زیادہ لڑکے آ رہے ہیں آپ اٹھ سے وجہ پوچھے میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں میرے کلب میں جتنے لڑکے آتے ہیں پروفیشنل لڑکے آتے ہیں سب سے پہلے میں تو ان کو چارج نہیں کرتا ہوں کسی بھی قسم کے چارج نہیں کرتا ہوں نہ اپنے کلب کی فیس لیتا ہوں اور فینائنشلی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں میں اپنا کلب جو چلا رہا ہوں میرا کلب پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا ریجسٹرڈ ویل فیر ٹرسٹ ہے سپورٹس میں آپ کی نولیج کے لئے میں بتا رہا ہوں بوڈی میٹرز جم میرے جم کا نام ہے جو سپورٹس کے حوالے سے پہلا ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو میرے جم میں ہر ٹائم اون اینڈ آف ستائیس اٹائیس لڑکوں کو فینائنشلی ڈائیٹ سپورٹ ہوتی یا کبھی چکن دے رہا ہوں یا انڈے دے رہا ہوں اور میرے ساتھ ایسے کچھ دوست یہ تو آپ اپنی نویت پاکستان کے کلب سے دیکھنا ہے میرے پاس آئے اکبال صاحب آپ کی بات اکبال صاحب کے طرف آجائیں جس طرح نقصان ہوتا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح ابھی کچھ دیر پہلے آمیر اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مختلف جو سین گیمز کرانچی گیمز اور میسٹر پاکستان ہوا کرتے ہیں ان پہ جو پلیئرز نکل کر آتے ہیں جس طرح آپ پراپر طریقے سے ان کو اپنے ٹوائلز میں منتقب کرتے ہیں کہ لیبل نہیں لگا ہوتا ان پہ کہ اگر کلب سے منسلک ہیں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے لیکن ایسا چیز ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہے جو مختلف ایسویشن سے آتے ہیں اس کلب سے جو وہاں پر میسٹر پاکستان بنتا بھی دیکھا ہی دیکھتا ہے میسٹر حسین میسٹر پرانچی تو ایسی چیزوں کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں بھی آپ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ میسٹر پاکستان بن کر آیا ہے تو اسے میں میسٹر پاکستان ہے تو اسے ایفلیٹی باڈی میں شامل کریں اور اسے ٹورز کیلئے لے جائیں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ نکتہ بہت اہم ہے پیرالیزم کا آپ جو اشارہ کر رہے ہیں پیرالیزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ پیرالیزم جنم کیوں لیتی ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ پیرالیزم کیوں بنی کس لیے بنی یہ جو جس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں ہمارے جعفر بھائی یا آپ کے علمے بھی بہت سارے بات ہی ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری فیڈریشن پہلے شروع میں ایک فیڈریشن تھی پاکستان باوڈی ویلنگ فیڈریشن اس کے تحت سارے سوبے ویٹی میں تھی پھر ڈیویزن ڈسٹرک اسی طریقے سے کام کر رہی تھی لیکن جب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جگہ کسی کی دالنی گلتی تو کیا کام کرتا ہے اپنی ڈیل اینج کی دوسری مزدید بنالی بھائی کہ وہ جو انا ہم جو انا اس طرف چلے جائیں سب بھائی کہ آپ کو مہت زیادہ چیزیں گے تب پہر ڈیل بھائی بنے گی اس کا ہی ہوتا ہے کہ ہرے گھر میں سب کچھ کھو جائے آپ اپنے صدر بنا لیں آپ اپنے سیکیٹری کو اٹھا کے صدر بنا لیں اس کو اٹھا کے آپ چیئرمن کو اٹھا کے سلام بنالے ایسی چلدہ آنے بھی دکھائی دے رہے ہیں آپ صافی ہیں آپ کا کرتیسوم کرنا حق ہے لیکن جواب دینا ہمارا کا تو سکون سے میری بات اس کو مجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہمارے یہاں دیکھیں پاکستان اب جس طرح کیسا بھی پرالیزب کی بہت ساری تنظیمیں بن چکی ہیں ٹھیکی نا کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کسی کا نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے ہماری فیڈریشن زگا ہے دوسری فیڈریشن کے ساتھ مل کے فیڈریشن بن گئی وہاں سے نکلے تیسری بن گئی اب پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے نام سے تین فیڈریشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول کردار ادا کرنا ہے وہ حکومت کو کرنا ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ پرالیزم کو جنم نہ ہونے دے اگر کوئی ہمارا نام لیتا ہے جو ایفیلیٹڈ باڈی ہو پاکستان اولمپک کے تحت پاکستان اسپورٹ بورٹ کے تحت اس کو ریکنائز کرنا ہے اس کے علاوہ جو دوسری باڈیز ہوتی ہیں ان کو باقادہ نو سی جاری کر دیا جاتا یہ چیز پہ تو سب سے پہلی نظر رہنی ہے نو سی جاری کرنے کے لیے ان کو چاہیے نہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کی سب سے بڑی تنظیم ان سے رابطہ کرے پاکستان میں کھیلوں کی سب سے بڑی تنظیم کونسی ہے پاکستان اولمپک ایسوسیشن تو پاکستان اولمپک ایسوسیشن جو افیلیٹڈ باڈی ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے تو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حکومت کو کردار عدہ کرنا ہوگا پاکستان سپورٹ ورگ کو کردار عدہ کرنا ہوگا کہ وہ انو سی جاری نہ کرے کہ کسی کو جو پاکستان اولمپک سے افیلیٹڈ نہ ہو دوسری چیز پاکستان اولمپک میں میں اپنے گیم کی بات کر رہا دوسرے گیموں کی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان اولمپک میں باڈی بیلڈنگ ہماری تنظیم کیوں افیلیٹڈ ہے پاکستان بوڈی بیلنگ کے کونسٹیوشن میں آپ جب اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی اس کا الہاق ہونا چاہیے آئی ایف بی بی انٹرنیشنل فیڈریشن آف بوڈی بیلنگ سے جو انٹرنیشنلی اولمپک کونسل آف ایشیا سے ایفیلیٹڈ ہے اور اولمپک ان کو مانتی ہے انٹرنیشنل اولمپک فیڈریشن اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولمپک کے چائرڈل میں ہمارے کونسٹیوشن میں یہ لکھاوا ہے تو پاکستان اولمپک اسی کو اوبرک اکنائز کر دی تارک پرویز یا تارک زفر یا ہماری فیڈریشن میں کوئی اچھا پیارہ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی ساتھی ہو تو وہ اس کو میرا سوال یہ تھا آپ میرے خیال میں سمجھ نہیں سکے میرا سوال یہ تھا کہ ایک ہی کلب سے ایک ہی جگہ سے ہاں یہ میں سوال کر دیتا ہوں کہ ایک ہی کلب سے کھلاڑی بھی نکل رہے ہیں ایک ہی کلب سے آپ کی فیڈریشن بھی بن رہی ہے یہ سمجھ سے بالاتا رہے ہیں میں اس کی بات کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ انہوں نے کریٹیسائز کیا ایک کلب یہ پر میں اب بات بتاتا ہوں پہلے جو کمپیٹیشن تھا یہ آمیر بھائی بیٹھے ان کے جیم کا نام ہے باڈی میٹر جیم میرے جیم کا نام ہے بالی جیم کے نام سے اسی طرح کے دیگر جیم بھی کناچی میں موجود ہیں جب وہ کمپیٹیشن ہوتا تھا تو تمام لوگ لڑتے تھے کرتے تھے ہمارے لڑکے اب بھی لڑتے ہیں لیکن ابھی ابھی جو جو سیچویشن ہے جو حالہ چلنے ہیں اس کے تحت میں نے ابھی لڑکے تیار کرنا کم کر دی ہیں جو بجوعات یہ ہے کہ دیکھیں آمیر بھائی کی کھلا بولوں گا میں آمیر بھائی کی سپوڑے کا آمیر بھائی کا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اور ترقی دے جیسے تاریخ سپورٹس کے حوالے سے ان کا کام چلنا ہے دوسری چیز یہ لڑکوں کو بہت زیادہ انٹرش رہتے ہیں میری دوسری مصروفیات لیکن یہ تو باقادہ دور پر خود کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ کے حوالے سے تو یہی میں بتا رہا ہوں میرا جمجھوڑا ٹرسٹ نہیں ہے کلیر ہوگی بات تو اب یہ جو نا یہ مینجھ کر رہا ہے ان کی سپلیمنٹیشن ہے ان کی ڈائٹ ہے ان کی ٹریننگ ہے سب چیزیں یہ کر رہے ہیں میں یہ چیزیں نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور ہی جم آنر ہے ظاہر جی بات ہے میری اپنی مصروفیات ہے میں ادھر ٹائم دے رہا ہوں اپنی فیملیس کو بھی ٹائم دے رہا ہوں میں فیڈریشن کو بھی ٹائم دے رہا ہوں تو میں لڑکوں کے تیاری پر اتنا زور اتنا وہ نہیں کر رہا ہوں تو اب لڑکے زیادہ تر پروڈیوز کھاں سے ہو رہے ہیں اور بھی لڑکے پروڈیوز ہو رہے ہیں تو پروڈیوز کھاں سے ہو رہے ہیں وہ ان کے جم سے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لڑکے سامنے بھی آرہ ہیں اگر اسی طرح کے مازی میں مازی میں میرے لوڑکے ان سے جیتے رہے ہیں ہمیشہ لیکن یہ کہنا کہ پروڈی گئی مالدی ایک گولڈ میڈل جیت کر آیا شہزاد سنا ہوگا آپ نے شہزاد نے لاسٹ ایر آپ کے آپ کے ہی کامران بلوچ کے ساتھ مقابلہ کیا تھا بلکل یہی سی نکتے برائی اپنے اس کو بھی نہیں لیا بھی ایک مقصد سواب جیتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے دیکھیں وہ شہزاد جو ہے ہماری تنظیم کام کرتی ہے ہمارے رول ریگولیشنز ہیں ہم اس رول ریگولیشنز کے پابند ہے شہزاد یہاں سے نکلے انہوں نے کہا یہاں تو ڈال گلی نہیں دیکھیں ایک ٹرائی کھلاڑی کے لیے دیکھیں سپورٹ پر نسپلیٹ یہ ہونا چاہیے کھلاڑی ایک دفعہ آر جائے نیکسٹ ایر دوبارہ تیاری کرے میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں جیتا اب اسی طریقے سے آپ نے دیکھا اس کے ساتھ ہی ایک لڑکا تھا امیر اکبال میں یہ سمجھتا ہوں شہزاد سے زیادہ اچھی ہے پٹنشل لڑکا ہے اس میں اور وہ ابھی تیاری کر رہا ہے میں ابھی سے پریڈکشن دے رہا ہوں کوئی یہ بات نہیں آگے کوئی اور بھی آسکتا ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ میسٹر پاکستان امیر اکبال ہو اب امیر اکبال مطلب یہ اس فیڈریشن کو چھوڑ کے کسی اور فیڈریشن میں نہیں چلے گا جیسا شہزاد نے کیا بلکل اس پر بڑے لمبے ہو جائیں گے تھوڑی سی بات ہے امیر اکبال صاحب سے کلنے امیر اکبال صاحب تیم جاری ہے پورے ملک سے جو ہے کس کس شہروں سے جو ہے پلئرز منتخب ہوئے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ میں تھوڑی سی ہیسٹری کراچی یسن کی بتا دوں کراچی یسن میں جو سب سے آخری مسٹر پاکستان آیا ہے وہ 1967 میں خرشید حسن خان صاحب 1967 کے بعد مسٹر پاکستان 2004 تک کوئی مسٹر پاکستان نہیں آتا تو میں جب اس فیلڈ میں آیا جیسے بائی سے ملاقات ان شروع کی دنوں کی میں آج سے پندرہ سال اٹھارہ سال پرانی بات بھی کروں تو ہم نے محنت کی اور اس طرح سے عاطف انور مسٹر پاکستان بنے پہلے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یار یہ عاطف تو بنا بنایا تھا یہ فلاں کا بھی شاگردر ہے فلاں کا بھی شاگردر ہے صرف آکے آپ کے جم سے آپ نے تیاری کرا دی آپ کا نام ہو گیا تو یہ تو کوئی نام نہیں تھا یہ تو باہر کا بنا بنایا باڈی بیلڈر تھا اور آپ نے اس پر اپنا سٹیمپ لگا دیا بندہ کام کرتا ہے نا تو وہ اگر لوگوں کو دیکھے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا میں نے اپنی محنت جاری رکھی اس فیلڈ میں محنت کرتا رہا فدا سے میری ملاقات ہوئی فدا پہ محنت کی اور میں فدا کو 2007 پہ جنئر پاکستان کلانے لے گیا وہاں اس کے ڈاکومنٹس میں اس کی ایج کا ایشو آیا اور انہوں نے اسے سینئر میں ڈال دیا اور ہم نے بہت محنت کی میں نے اسے بہت موٹیویٹ کیا کہ یار خیر ہے ہم محنت کرتے ہیں کوشش کی وہ اس نے کوشش کی وہ مسٹر پاکستان بنا وہ سیکنڈ مسٹر پاکستان تھا اب تک وہ رو میں ایک دو سال چوڑ کے ہم کوشش کرتے ہیں ہر سال لیکن ہر سال ہم نہیں جیت پاتے پابندی بھی تو لگے سر یہ بھی تو بتائیں نا سوی پابندی بھی لگی فیدہ بلوچ میں پابندی کس بیس پہ لگی بہت سارے برائل ہوتے ہیں آپ کو وہاں انٹرنیشنلی بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں آپ جب ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں جاتے ہو آپ کو پتہ ہے اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایشیا میں جو ہم یہ ٹیم لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ ایشیا میں آئی ایف بی بی کا الیکشن بھی ہے اور اس میں کوئی امید یہ ہے کہ پاکستان کو بھی ایک اچھی نمائندگی ملے گی اور جب آپ کو ایک ایشیا یا ورلڈ کے سطح پہ ایسویشن میں نمائندگی ملتی ہے تو وہاں آپ اپنے لڑکوں کے لئے آواز اٹھا سکتے ہو تو اس ٹائم ہمارا آواز اٹھانے والا نہیں تھا ہمارا فدا کا مقابلہ ہندوستان کے ایک لڑکے کے ساتھ تھا اور انہوں نے اسے ڈسٹرپ کر دیا اور کبھی ڈوب ٹیسٹ کے لئے بلا رہے ہیں کبھی اس کے فٹنس کے لئے بلا رہے ہیں کبھی ٹائمنگ میں کہ آپ لیٹ آ گئے اور وہ ٹائم پہ نیچے کڑا ہے اسے بلا نہیں رہے سٹیج پہ اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جب آپ کی ملک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو گورنمنٹ کی سپورٹ آ جائے پروپر ہر طریقے سے آپ فل پورے پریپیر ہو کے آپ ایک ایوینڈ میں جا رہے ہیں جس طرح ابھی ہم جا رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا کریں پریفارم کریں یہی فتہ انشاءاللہ بلکہ اللہ صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایوینڈ ایکشن باڈی بیلڈنگ میں کوشش ہوگی جو چمپینشپ ہو رہی ہے اس میں اچھے سے اچھا پریفارم کریں اس وقت بریک کیلئے ایک آ جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بائی اسویں گلیڈییٹرز انٹر اسکول اسکرابل چیمپینشپ چار ستمبر کو کرانچی میں کھیلی جائے گی چیمپینشپ میں سات سات سے بیس سال کے عمر تک کے بچے اور نوجوان حصہ لے سکتے ہیں انٹر اسکول اسکرابل چیمپینشپ کے بارے میں بتانا جو کہ ہمارا فلیکشپ ایوینٹ ہے اور ہمارا سب سے ایک سائٹنگ ایوینٹ ہے یہ بائیسوہ ایڈیشن ہے ہماری نیچنٹ چیمپینشپ تو ساکتیس سال سے بہ رہی ہیں انٹر اسکول کا یہ بائیسوہ ایڈیشن ہے اور دو سال ہمارے بڑے ماتھے گذر ہیں اس سینس میں کہ کوویٹ کی وجہ سے ان پرسن ایوینٹس نہیں ہو رہے تھے تو اب بڑی ایکسائیٹمنٹ کی بات ہے کہ ہم دوبارہ اپنے نومل ایکٹیوٹیز پہ پاکستان اسکرابل ایسویشن کے صدن ندیم عمر اور ڈائریکٹر یود پرگرام تاریخ پرویز نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انٹر اسکول چیمپینشپ ورلڈ اسکرابل کے بڑے ٹورنمنٹ میں سے ایک ہے چیمپینشپ کے دوران آٹھ ایج کیٹیکریز کے مقابلے ہوں گے ایوینٹ میں شرکت کے لیے چھ سو سے زائد اسکول اور کالیجز کو دعوت نامیں بھیجے جا چکے ہیں ریزیسٹیشن کی تاریخ میں بھی دو ستمبر تک توسیح کر دی گئی ندیم عمر نے کہا کہ اسکرابل میں ورلڈ چیمپین پیدا کرنے کے باوجود اس ملک میں دیگر کھیلوں جیسا مقام نہیں مل پا رہا ہے پریس کانفرنس میں مائنڈ سپورٹس ایسیویشن آف پاکستان کے چیرمن خرشید حادی اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے مالک حسن عمر بھی موجود تھے پیکیج آپ نے دیکھا اب پھر مزید بات کرتے ہیں جعفر صاحب سے باڈی ویلنگ کے حوالے سے ہی جعفر صاحب ہے باڈی ویلنگ پہ باتیں ہو رہی ہیں بہت سی چیزیں بہت سی واضح ہوتے بھی نظر آئی آمیر صاحب سے اقبال صاحب سے تو پاکستان کے اندر جو فیڈریشن ہے مختلف ایسیویشن ہے جتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اتنے پلیئرز زیادہ نکل کر آ رہے ہیں لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایفیلیٹیو باڈی کے جب ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پلیئرز کی نمائندگی کرنا دشوار ہو جاتا ہے ان کے لئے سیلیکٹ کرنا دشوار ہو جاتا ہے دیکھیں شہزارہ صاحب ایک تو بہت ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی کے لئے کام کرتے ہیں آمر اللہ بھی اقبال صاحب بھی نو ڈاؤٹ اور کراچی اور خاص طرح پر سندھ کی اگر ہم بات کریں تو باڈی بلڈنگ میں ان کا بڑا کردار ہے اس میں تو کوئی دو راہے نہیں ہیں لیکن اختلاف میرا صرف اس بات پہ ہوتا ہے تاریخ پرویس صاحب سے بھی آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ اگر سیلیکشن ہونا تو وہ پھر میاری ہو آپ کا جو ہے نا وہ پورے پاکستان سے سیلیکشن ہو آپ فیدہ بلوچ کتنی دفعہ جائیں گے خود آمر صاحب نے بتایا کہ دوہزار سات سے وہ کھیل رہا ہے اور کتنے ایسے آپ کے باڈی بلڈرز ہیں جن کو یہ دوبارہ لے کر آ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ہی پلئر یا دو پلئر پر نہیں چلتی کہانی اب آپ کا فہم ملی کے جو کہ مسٹر یونیورسل ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں لیا پاکستانی ہے نا وہ اب یہ جولائی میں وہ جیت کر آئے بینکوک سے آپ کا ارسلان ازغر ہے آپ نے وہ پرو کارڈ ہے آپ دیکھیں پرو کارڈ وہی ہے جو علمپیا کھیل سکتا ہے آپ نے اس کو بھی نہیں لیا تو ایسے پلئرز جب ہمارے پاس موجود ہیں تو اس ایونٹ میں جان نہیں سکتے کیا اس ایونٹ میں کوئی ایسی خاص بات ہے جس میں وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے یا پھر کیا وجہ ہے حالکہ ہیلڈی ایکٹیویٹی میں جانا میں کہتا ہوں کہ ہر پلئرز کو لے جانا چاہیے ہر پلئرز کو ساتھ رکھنا چاہیے اب سوال میرا ان سے یہ ہے یہ بتائیے کہ جو ریجسٹریشن ہوئی ہے اس کا کیا میار تھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ریجسٹریشن میں کیا اماؤنڈ بھی لگتا ہے یا ویسے ہی ہو جاتی ہے آپ ٹرائلٹی ریجسٹریشن کی بات کر رہے ہیں نہیں آپ کے جو ایشن چیمپنشپ میں جو جا رہے ہیں آئی پی بھی کے نہیں وہاں ریجسٹریشن تو ہم جو ٹیم لے کے جائیں گے وہ اس ٹیم کو کلاتے ہیں صرف انہوں نے ہمیں ایک پیرامیٹر دیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس میں یہ بولتے ہیں کہ آئی ایف بی بی سے ایفیلیٹڈ جو یونٹس ہیں وہ ہی آئیں گے اس مقابلے میں آئی ایف بی بی کے جو پرو کارڈز وینرز ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اگر ابھی کوئی دنیا میں ہر ملک میں چار چار پانچ پانچ ایسوئیشنیں کام کر رہی ہوتی ہیں جو ایسوئیشن ہر ملک کی دنیا کی جو باڈی بیلڈنگ کسی بھی ملک کی جو باڈی بیلڈنگ کی ایسوئیشن ہے اس کو وہ ایسوئیشن بڑی تنظیم مانی جاتی ہے جو کہ انٹرنیشنل اس فیڈریشن سے ایفیلیٹڈ ہو جو اولمپک سے ریجسٹرڈ ہے جو اولمپک سے ریجسٹرڈ باڈی نہیں ہے تو ہر ملک میں غیر اولمپک باڈیاں چار پانچ موجود ہوتی ہیں اب یہ لڑکے اگر ان باڈیوں میں جا کے پرو کارڈز لے لیتے ہیں تو وہ یہاں پہ جب آتے ہیں ان پرو کارڈز کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن پلیئرز تو اچھے ہوتے ہیں نا پلیئرز اچھے ہوتے ہیں آپ ہمیں پروف کر دیں کہ کوئی ایسا پلیئرز جو پیرلل میں پاکستان میں رہتے ہوئے پیرلل میں کیلائے ہمارے پاس آیا اور ہم نے انٹرٹین نہیں کیا آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بچہ ہمارے پاس آیا جو کہ قائدیعظم کے نام سے ایک فیڈریشن میں کیلائے اور ان کے ایک ذمہ دار میرے پاس میرے پاس لے کر آئے ہم نے ان کو دیکھا ویزے لڑکوں کے سب ویزے لگ چکے تھے ویزا لگنے میں ہمیں بہت ساری پرابلمز آئی ہیں جب اب یہ ٹیم جا رہی ہے اس میں بہت پرابلمز آئی ہیں میں آپ کے ساتھ سارے ڈاکومنٹ سب شیئر کروں گا کہ ہم نے فورن منسٹری کو لیٹر لکے کہ ہمیں ویزے یہ نہیں دے رہے اور جو ویزے کی ریکوائرمنٹ یہ مانگ رہے ہیں اور وہ جو فلفل کرنا بہت مشکل ہے جس بھی ویزا آفیسر کے پاس ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ معاملات وہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک والے تو ویزا دیتے ہی نہیں ہے اب ہمارے اہم گئے فورن ہم نے فورن ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا ہم نے ڈپٹی سیکٹری فورن افیر کو لکھا وہاں سے ان کا ایک نمائندہ گیا اسلام آباد میں کرغستان کے ایمبیسی گیا پراپر وہاں پہ انہوں نے بات کی کہ یہ پاکستان کی کومیٹ ٹیم ہے یہ شرکت کر رہی ہے اور دو دن پہلے ایک دم سے فورن ہمارے ویزے لگ کے آگئے سر یہ تو ایک اپروچ ہے ہم نے بینگ اف ایڈریشن ہم نے کوشش کی بینگ اف ایڈریشن جو ہماری ذمہ داریہ تھی کہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنے گورنمنٹ کو انفارم کر دیا کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہیں یہ مطلب جو میرے ایک ناکسی معلومات ہیں میرے خیال میں یہ جتنی چیمپنشپ ہوتی ہیں خاص طور پر اس میں وہ کوئی یہ نہیں کٹیگری لکھی ہوئی جو میں نے پڑا ہے کہ کوئی ایسی ایسی ایسیشن نہیں شامل ہو سکتی جو کہ ایفیلیٹیڈ نہ ہو ان کا یہ ہے کہ آپ کی فیڈریشن ہے اور یہ وہ ایونٹ ہوتے ہیں جس میں ہر کھلاڑی شرکت کر سکتا ہے جہاں تک میری ناکس معلومات ہیں اقبال صاحب دیکھیں آئی ایف بی بی انٹرنیشنل فیڈریشن آف باڈی بیلڈنگ ہے یہ کوئی میری یا آپ کی یا کسی بھی آدمی کی اپنی ذاتی میراس نہیں ہے اس پہ یہ ویب سائٹس موجود ہیں آپ سرچ کریں آپ کو نہ ملے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آئی ایف بی بی کے جتنے کانٹیسٹ ہیں وہ جب ہمیں انوائٹ کرتے ہیں وہ انوائٹیشن لیٹرز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساری ان کے جو پریفارمہ ہے وہ رولز پورے شیئر کروں گا صاحب میں بالکل پڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتا دوں آپ کے سپٹیمبر میں چار ایونٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آئی ایف بی کے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا ہر مئنے میں چار چار ایونٹ ہے میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے ریجسٹریشن کے لیے کوئی اماؤنٹ دیا ہے ان کو آئی ایف بی کو ریجسٹریشن کے لیے سالانہ ان کے اماؤنٹ ہوتی ہے وہ فیس ہر سال امپے کرتے وہ کتنی فیس ہوتی ہے وہ دو سو ڈالر ہے ہر سال امپے کرتے اچھا اس میں پاکستان سپورٹ بورڈ یا پاکستان اولمپک کا کیا کردہ رہے کہ اس میں وہ آپ کو کوئی مدد کرتی نظر آتی ہے دیکھیں پاکستان سپورٹ بورڈ سے پچھلے آٹھ سالوں سے جو ہمارے سیکٹری صاحب رہے تارک پروے صاحب وہ سپورٹ بورڈ کے ساتھ وقتاً وقتاً بات کرتے رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اب اس الیکشن میں یہ جو چبیس جون کو الیکشن ہوئے اس کے بعد ہمارا ایک بہترین ایک میٹنگ سپورٹس منسٹر سے ہوئی ہے اور ڈی جی سپورٹس سے ہوئی ہے تو ان سے ایسے معاملات آ گئے ہیں کچھ سپورٹس منسٹر صاحب نے تو ایون جب تارک پروے صاحب ان کے آفس میں بیٹے تھے ان کو بریف کر رہے تھے تو وہ اپنے موبائل سے انٹرنیشنل فیڈریشنز کو چیک کر رہے تھے تو پھر انہوں نے اپنے ڈی جی صاحب کو کہا کہ آپ ایک لیٹر لکھیں اولمپک کاؤنسل آف ایشیا کو کہ اولمپک کاؤنسل آف ایشیا میں انٹرنیشنل سطح پہ کون سی باڈی آپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے وہ انٹرنیشنل باڈی کی ایفیلیشن کنفرم کرنا چاہ رہے تھے تو لہٰذا یہ سیلاب کے معاملات ہوئے یہ کرکٹ کے میچ آ گئے ہمارا ایونٹ بھی آ گیا تو یہ ایک پچھلے پندرہ بیس دنوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آج بھی ہماری ایک میٹنگ متوقع ہوتی سپورٹس بورڈ کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم اس ایونٹ سے آ جائیں گے ہمارے معاملات بہت قریب آ چکے بلکل آپ کی بات صحیح ہے میں ذرا بات کارٹ دوں چاہتا ہے مجھے ذہن میں سوال آئے بلکل جا فرزان نکل جائے گا ابھی چودہ اگست کو جو ہے نا میرے خیال میں اسلام آباد میں ایک بڑا ایونٹ ہوا ہے پرو کارٹ کے حوالے سے اس میں آپ کے کتنے پلیئرز گئے تھے جی میں آپ کو بتا ہوں یہ ایونٹ ایک پرائیویٹ ایونٹ تھا اس کا پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پاکستان باڈی بیلڈنگ کے کلینڈر کے ایونٹ نہیں تھا یہ ایک پرائیویٹ آدمی نے اپنا ایک ایونٹ منیج کیا اور اس کو نام دے کے اپنے معاملات کیے چاپر صاحب نے مقصد یہ تھا کہ پلیئرز آپ کے کتنے ہیں میرا سوال یہ اس کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ پرو کارڈ اولمپیا کے لئے بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے میں یہ معلوم ہے کہ یہ آئی ایف بی بی کا ایونٹ نہیں تھا اکبال صاحب اس کے سوچے یہ سب سے پہلی چیز ہے نا آئی ایف بی بی کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کے کلینڈر پہ ہے آپ نے خود کہا کہ آپ مجھے پتا ہے کہ اتنے ایویٹ آپ کے چلنے کیا آپ نے دیکھا ہے اس ایویٹ کا ذکر دیکھا اس پر آئی ای ای بی بی میں کوئن سب پرو کارڈ استعمال ہو رہا ہے دیکھیں نہیں صرف میرا یہ سوال ہے کارڈ کون سے استعمال ہو رہا ہے مقصد کیا ہے مقصد پرو کارڈ ہوتا ہے نا باڈی بیلڈرز کے لیے آپ کے جو چھے پلیئرز ہوں گے وہ ورلڈ کے کھلائیں گے یہ ورلڈ کے ایلیٹ پرو کارڈ اس میں کھل جا رہا ہے ہیسے ہی ہے اس ایلیٹ پرو کارڈ کے کتنے کھلانی ہیں ہمارے جو کہ اس میں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جب تک یہ ابھی جیسے اب اس کا سوال کے جواب دے رہا ہوں ابھی تک پاکستان میں جو پرو کارڈ ہولڈا رہنا آتی فنوار ہے جو آسٹریلیا سے بلانگ کرتے ہیں اب تا پاکستانی نہیں رہا نہیں ہے بالکل صحیح بولے ہیں اسی طریقے در معصوم بٹھ ہیں جو انٹرنیشنل وہ بھی نیدر لینڈ شفٹ ہو چکے ہیں اب ایک فیزیک میں کوئی ہے ارسلا نزگر ہے نہیں نہیں ارسلا نزگر کون ہے پھر ارسلا نزگر ارسلا نزگر کا ہمارا سیب فیڈرشن نہیں آپ کی فیڈرشن سے نہیں ہے نہیں نہیں ایف بی بی یہ دیکھیں آپ جو اس طرح بھی آپ نے آتی فرمارکا سکتا ہے ایف بی بی کے بات تک ہے ایف بی بی کے بات تک ہے ایف بی بی کی بات کروں گا کیونکہ ہم ریپریزنٹ آئیف بی 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 کے بات کر رہا ہے ایلیٹ پرو کارڈ کے مجھے بتا رہا ہے اب ابھی یہ بہن بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایشیا میں تکریبہ کتنے پرو کارڈ ہے اس میں 33 پرو کارڈ 33 پرو کارڈ ہے ابھی ہماری یہ ٹیم جا رہی ہے نا ابھی یہاں پہ کوئی چانس ہے کہ پاکستان کے جو بڑی بیلڈر جا رہے ہیں اس میں پرو کارڈ حاصل کریں حاصل کرنے جا رہے ہیں لیکن تا حال ابھی تک کہنا پرو کارڈ ہولڈر آئی ای بی بی کے بینر تلے یہاں پہ نہیں ہے جو اس میں بھی دیتے کارڈ ہوتا ہے جو انہوں نے اسلامات میں چودہ اگست کا ذکر گیا اس کا سوال کے جواب میں دے چکا ہوں کہ سب سے بہترین چیز ہے کسی بھی چیز کو آپ نے کہا کہ آپ آج کل میڈیا ہے آپ فیس بک کے ذریعے آپ صرف ٹائپ کریں آئی ای بی بی کا کلنڈر آپ کے سامنے آ جائے گا سب میرا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا ایک بندے نے اگر کوئی ایونٹ کروا ہے باڈی بیلڈنگ کا کروا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پی ای ال بی بی کا ہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا دیکھیں کسی بھی فیڈرشن سے وہی بات آ جاتی ہے کلپ سر کہ کلپ رہا ہمارا نہیں ہے سند کا نہیں ہے یہ پنجاب کا نہیں ہے آپ کا کھلاڑی کوئی بھی پاکستان کا کھلاڑی میں ایک TyЗд� میں ہیں میں دے چھوارا کھلاڑی لمسکر آپ نے کہا کہ ہمارا کون سف spir bei گیا اگر ہمارا ہم نے اس ایونٹ کو سپورٹ نہیں کیا کہ ہم اس کو باقاعدہ اعلان کریں کہ یہ کوئی ایونٹ مجھے محلوم ہے جو جو گئے مجھے انسان آرمی کا ایک پلئر گیا اس میں کل کر آگیا مجھے معلوم ہے مجھے محلوم ہے جو جو گئے مجھے انسان آرمی کا ایک پلئر اس کانٹسٹ میں شرکت کرنے گیا وہ کل کر واپس آگیا ہماری سیلیکشن میں آ گیا اور ہم نے سیلیکٹ کر دیا اس کا نام ہے فیصل خان اب آپ بتائے مجھے اب آپ بتائے مجھے ہم نے اگر یہ پیرامیٹر رکھنا تھا کہ ہم نے کسی سے نہیں لینا تو ہم اس لڑکے کو سیلیکٹ نہیں کرتے ریکارڈ پہ پاکستان آرمی کا پلئر اس کانٹسٹ میں چودہ آگست کو کل لے گیا وہ کل کر وہاں سے واپس آیا سیلیکشن ہو گئی اور وہ لڑکا کل رہا ہے وہ کھیل رہا ہے اسی طرح آپ ازگر اس کو بھی لے لیتے ہیں وہ نہیں آیا ہمارے پاس وہ آیا نہیں دیکھیں اگر دیکھیں ایک گڑ کا سیلیکٹ کرنا ہے یار آپ دیکھیں گے ایک بندہ نے پروکارڈ آسل کے لازمان اس میں کچھ ہوگا تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں ہاں ہاں کچھ دن پہلے کی بات ہے ابھی پندرہ دن پہلے کی بات ہے پندرہ دن پہلے کی بات ہے اگر وہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے کہا کہ آپ کے پاس آئے آپ کو خود دیکھنا چاہیے ہم نے دیکھا ہے میاری کھلا رہی ہے ہم نے دیکھا ہے اسے میں جانتا ہوں اسے یہ سیلیکشن کے میار پہ یہی سوال شروع ہوا تھا پہلے آدھے گھنٹے پہلے یہی میں نے بات کی کہ آپ کے سیلیکشن کا میار ہونا ہے اپن سیلیکشن میں آپ آرمی کے فلیئرز کو لے سکتے ہیں ایک سندھ کے فلیئر کو نہیں لے سکتے ہیں اپنے ٹیم سے آکے ہمارے پاس آتا ہے اس سیلیکشن ڈے آتا ہے دیکھیں آر چیز کے لئے آپ کرکٹ کے ٹیم سلیکٹ ہو رہے ہیں آپ کرکٹ کے ٹیم سلیکٹ ہو رہے ہیں اس سلیکٹ ہو رہے ہیں اس سٹار پلیئر اس سلیکشن میں آتا ہی نہیں نظروں میں تو ضرور ہے آپ نے اسے رابطہ ضرور کرنا تھا لیکن یہ بادش ہوتی ہے میں آپ کو ایک بتاؤں جب یہ کانٹسٹ کے پیک پہ آتے ہیں میرے بھائی یہ بھی جانتے ہیں کہ جو باڈی بیلڈر ایک مقابلہ گہلتا ہے اور اپنی تیاری کے پیک پر آتا ہے وہ اپنی اس فٹنس کو تین سے چار دن زیادہ تک مینٹین نہیں رکھ سکتا بہت مشکل ہوتا ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے میبھی اس کے ساتھ کوئی ایشو اس نے ہمارے ساتھ کونٹیکٹ نہیں کیا آیا نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان سے سلیکٹ کیا تھا آپ آرمی کے فلیئر کو لے سکتے ہیں آپ اس سندھ کے فلیئر کو نہیں دیں بلکل جاپر صاحب بہت سی باتیں کرنے کے لئے باڈی بیلڈنگ کے حوالے سے اور تیم جاری ہماری دعا ہے کہ پاکستان بلکل آمی میں سب سے پہلے تو یہ آپ کے پاس کٹ کے مجھے معلوم دو چار منٹ رہ گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ عامراللہ صاحب بیماری میں بھی یہاں پر موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پرموشن کے لئے موجود ہیں اکبار صاحب یہاں پر موجود ہیں دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ واد